خدا کو خوش کرنے کے لئے یہ کام کر رہے ہونا اس خدا کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گے جو میری امت کی صورت ہوتی ہے وہ لوگ آئیں گے حوز کوسر پہ پانی پینے کے لئے میں پلانا چاہوں گا فرشتے ان کو ہٹائیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے امت نہیں ہیں کیوں ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا فرشتے کہیں گے نا 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 ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی تو سالگرہ کا کونسپٹ گوروں کا ہے انگریزوں کا ہے اسلام کا تھوڑی ہے یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کونسپٹ ہے انگریزوں کا کونسپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم میں ولادت ہے نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں ارتساب ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات بیش آئے برائے مہبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں بیش آئیں یہ تو پورا موضوع ہے نا اس پر بیان کریں گے یہ تو دو منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا سمجھیں بھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھوں اس پر تو پورا ٹاپک پر انشاءاللہ بیان کروں گا یہ سوال ہے مفتی صاحب عید ملاد النبی منانا کیسا ہے سجاوٹ کرنا ناتیں سننا کیسا ہے ناتیں سننا تو جائز ہے پڑھنا بھی جائز ہے باعث سواب ہے لیکن جو منانے کا کونسپ ہے نا عید ملاد النبی یہ بیدت عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربی الول آیا کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو یہ ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی اور نہ تابعین نے منایا نہ ایمہ مشتہدین نے نہ محدثین کہیں بھی نہیں ہے اس سال خوشی ہوتی ہے پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھئی بھرنا میرے تو پندرہ ماشاءاللہ کونے پندرہ سمجھ لیں آپ بچے الحمدللہ اللہ برکت دے اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں کچھ فروری میں آئے ہیں کچھ مارچ میں آئے ہیں تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے میں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے یہ تو یہ تو سالگرہ کا کونسپٹ گورو کا ہے انگریزوں کا ہے اسلام کا تھوڑی ہے یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کونسپٹ ہے انگریزوں کا کونسپٹ ہے وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں برث ڈے جسے کہا جاتا ہے اسلام میں برث ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں ہے نا تصور تو نبی کا پتہ بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے اب روزہ اور جو تہوار ہیں خوشی کے تہوار وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں عید کا دن روزہ کا ہو سکتا ہے روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان بطیاں بھی لگاتا ہے اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے اچھے چپل بھی پہنتا ہے مبارک بادیں بھی دیتا ہے نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جمعہ کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے نبی نے جمعہ کے دن کے بھی روزہ روزہ کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں دو رکھتے ہیں پڑھنے ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے بڑا دن ہے لہذا جمعہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا ہے کہ جمعہ کا اس لئے میں رکھوں گا یہ منع ہے بیسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی آسان ہے جمعہ کا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعہ کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدت تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یومِ بلادت پر نبی نے بخاری کی حدیثیں روزہ بھی رکھا ہے یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینس ہیں سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لئے بڑا دن تھا اتوار ہفتہ جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا مبارک دن عیسائی یہودیوں کے بعد آئے ان کے لئے کون سا ہو گیا؟ اتوار چر جاتے ہیں نا اور بڑا دن ان کے لئے اتوار ہے نا تو ہم یہسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لئے پیر ہونا چاہیے تھا لیکن اسلام نے پیر نہیں حالانکہ وہ تو نبی کا یومِ ولادت بھی ہے تو وہ تو بطریقِ اولا ہونے چاہیے تھا لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نا 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 اس دن کو اہمیت نہیں دی نہیں واپس جمعہ کو چلے جاؤ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یومِ ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ مبارک باتیں دینا نہ شروع کر دیں منانا نہ شروع کر دیں تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے اور ویسے بھی عید ملاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے اسلام میں راتیں عبادتوں کے لئے ہیں منانے کے لئے نہیں ہیں تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں جمعہ کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے مغرب کے بعد ہوتی ہے ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا عید الفطر کب مناتے ہیں مغرب کے بعد نہ آدھو کے تیار ہوگے گلے ملتے ہیں صبح کے وقت عید الازحہ کب ہوتی ہے صبح کے وقت غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں عیسائیوں کا کرسمیس کب ہوتا ہے رات کو رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے صحیح ہے نا اسلام میں تہوار دن میں رات میں نہیں ہے راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے لیلت القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے یہ دن میں یا رات میں ہے بولو شب برات پندرہ شابان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے اس میں اختلاف ہے علماء کا جمہور عبادت کے قائل ہیں تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا لیکن وہ دن میں یا رات میں ہے وہ رات میں ہے تہوار کب ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں اسلامی اور عبادت کی راتیں کونسی ہوتی ہیں وہ رات میں ہوتی ہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کے ہاں الٹا ہے ان کے تہوار کب ہوتے ہیں رات وہ رات میں جشن کرتے ہیں تو آپ عید ملاد نبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں منا کب رہے ہو رات میں یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کونسپٹ دیا ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا اور اس میں ایک حکمت بھی ہے راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تب ہی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑھنے بھی بہت ہوتی ہیں شرابیں بھی پی جاتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلی سو جاؤ صبح صبح نہا دو کہ مزید آو مزلے آو عید ملو کھاؤ پیو موج مستی کرو پتلی گلی سے نگل جاؤ تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا آئے گا ہی نہیں کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہیں شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہیں لیکن آپ نے جو عید ملاد النبی کا کونسپ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لیکلی قوم عیدن ولنا عیدان ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے ہمارے لیے دو دن آپ نے کیا کر دیئے تین دن اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی اور اسلام میں برثڈے منانا نہیں ہے سالگیرہ منانا نہیں ہے آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی پھر اسلام نے یسائیوں کے لیے ہفتہ تھا یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا یسائیوں کے لیے اتوار تھا اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی مخالفت کر دی آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی نبی کی سیرت کی پھر نبی کی زندگی میں درجن و بار ربیع الاول آیا صحابہ کی زندگی میں ابوبکر کے زندگی میں عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اہل بیت کی زندگی میں صحابہ تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارک بات دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو ایک چراغ جلا جاؤ ایک ممتی جلائی ہو یا کوئی حلوہ پکا جاؤ یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو ضعیف روایت بھی نہیں ہے تمام دلائل اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں وہ سرہ سر اے ٹو زیٹ کیا ہے بیدت ہے ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا بی سیوں مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس بناتے ہیں تہوار پوری قوم بناتی ہے ہندووں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے بی سیوں فرقے ہوں گے ہندووں کے ہولی میں سب متفق ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں متفق یکم شوال ہاں اس کی تائین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا ہمارا الگ ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے کیا فس شوال بریل بھی کیا دیوبندی کیا اہلِ حدیث کیا شیعہ کیا سنی کیا جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا یکم شوال کو کیوں تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوشن نہیں چھوڑتا کنفیوشن نہیں کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار ساری دنیا نے دیکھا تو بھئی فس شوال کو منا رہے ہیں دوسرا تہوار ہے دس دل حجہ کو جو بقرائید ہے پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہو بقرائید کب منائی جاتی ہے دس دل حجہ کرسمس کب منائی جاتی ہے پچیس دسمبر کو ہندووں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی خاص دن ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر عید ملاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی تہوار ہوتا اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا اتنا اختلاف ہے پورے سعودیہ کی نظر نہیں آئے گی ایسا ہے کہ نہیں ہیں پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں پورے مکہ مدینہ میں بریاض میں جدہ میں کہیں بھی ایک بھٹی بھی نظر نہیں آئے گی ایک چلاق بھی نظر نہیں آئے گا یہ کیسا تہوار ہے پورے عارب دنیا میں کہیں بھی نہیں منائے جا رہا انڈیا پاکستان میں دھوم دھوم سے منائے جا رہا ہے یہ خود اس کی علامت اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا پھر پاکستان میں بھی خارہ در میں منائے جا رہا ہے دیفنس میں نہیں منائے جا رہا کراچی میں کم منائے جا رہا ہے چھانگا مانگا میں چیچہ وطنی میں زیادہ منائے جا رہا ہے چیچہ وطنی میں نہیں یا کوئی چیزی اور علاقے میں سمجھ رہے ہو پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منائے جا رہا ہے پڑھے لکھے علاقوں میں کم منائے جا رہا ہے پھر جن علاقوں میں منائے جا رہا میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا ہے جیسے ہمارے علاقے میں اگر نازمباد میں منایا جا رہا ہے ایک گلی میں منایا جا رہا ہے دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا تو یہ اس کی علامت ہے بھائی یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے کھوپری شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہے نا اس کو عید مدلات النبی کو منانے کے بہت ہی کوئی زدی اور ہٹھرم ہوگا تو کہہ گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگٹیف کمنٹس کر سکتے ہو مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی یہ وہابل ہے اور ان کو کیا پتا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو اس خدا کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گے جو میری امت کی صورت ہوتی ہے وہ لوگ آئیں گے حوز کوسر پر پانی پینے کے لیے میں پلانک چاہوں گا فرشتے ان کو ہٹائیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے امت ہی ہیں کیوں ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا فرشتے کہیں گے نا 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 ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کو حوز کوسر کا پانی پینے نہیں دیں گے اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھدکاریں گے تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ نبی بلائے آؤ میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے دھوز کوسر بلاؤں گا ایسا نہ ہو کہ آپ ربی الول کو منا رہے ہو اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹیوٹی کمنٹس لکھے ہوتے ہیں وہاں بڑے اور یہ ہے لگ دو بھائی گوروٹن کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہم بھی میدانے ہشر میں جائیں گے آپ بھی میدانے ہشر میں آو گے تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہے کہ نہ نبی نے منایا نہ صحابہ نے منایا نہ تابین نے منایا پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کے تہوار ہونے کی بلکل ہی نفی کر دی کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے آپ کا بیٹا پاس ہوا آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ میں بھی روزہ رکھ وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا تیرا بیٹا پاس ہوا ہے پانے پینے کا دن نہیں ہے اور اب ایسا نو کہ بارہ بھی لوگوں کو روزہ رکھنا شروع کر دیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پیر کا رکھا ہے بارہ کا وہ بھی نہیں رکھا یہ تو ایک پیر کا رکھے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پر اس کے منانے کا کوئی کونسپٹ اسلام میں نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اتنے واضح دلائل ہیں بھائی پھر بھی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہیں نہیں کہ ہم زبردستی سمجھاتے ہیں ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں نے ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں حلوے پکا رہے ہیں میں تو کبھی کسی ہوں نہیں جا کے چھیڑتا بھائی تو اتنا گھنٹا بیان کے تری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم پولیس میں نہیں ہیں ہم نے جو بات کرنی تھی کر لیا بھی یہ لڑکے لانڈے لپاڑے لگے اللہ کسی کو دیکھ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے بعض دفعہ اللہ کا غزب آتا ہے آپ اُلڑ گئے دیکھ کے اندر ہی گرے گئے تو میں نے کہاں ہم تو بدوہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارا کام ہے سمجھانا ہم نے سمجھا دی اب کون دیکھ میں کیا کر رہا ہے کون دیکھ کے اندر گھس رہا ہے کون کیا رہا ہے ہمارے ہیڈک یہ پولیس کا کام ہے پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا پولیس نہیں کرے گی پولیس کہے گی گورمنٹ نے منہ کیا ہے تو گورمنٹ جانے اللہ جانے ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے تو ربیل اول کو عید ملاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس کے اتنے سارے دلائل ہیں پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے ہیں پڑے بازی نہ کرو لوگوں کو جا جا کے نہ تانے نہ دیا کرو بس